ایک لڑکا گلتی سے اپنے سوٹکیس کی جگہ کسی اور کا سوٹکیس لے جاتا ہے گھر آنے پر اسے اس سوٹکیس میں سے کچھ آواجیں آتی ہے جب وہ اسے کھول کر دیکھا ہے تو دنگ رہ جاتا ہے اس سوٹکیس میں کسی آدمی کو مور توڑ کر بند کیا گیا تھا وہ آدمی اس لڑکے سے مدد کی گوہار لگاتا ہے لڑکا اسے پولیس میں کال کرنے کی بات کہتا ہے تب ہی وہ آدمی بتاتا ہے کہ جن لوگوں نے اسے مارا ہے پولیس والے بھی ان سے ملے ہوئے ہیں یہ سنکر لڑکا اس کی مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے جیسے ہی وہ آدمی درد سے چلاتا ہے اس کے موہ سے ایک سونے کا سکہ نگلتا ہے وہ آدمی اس لڑکے کو بتاتا ہے کہ جب بھی اسے درد ہوتا ہے اس کے موہ سے سونے کی سکے نگلتے ہیں وہ اسے کہتا ہے کہ وہ اس کی مدد کرے اور اس کے جو بھی سونے کی سکے اس کے موہ سے نگلتے ہیں وہ اسے رکھ سکتا ہے وہ لڑکا اسے اکیلا نہیں نگال پاتا اس لئے وہ اپنے دوستوں کو بلاتا ہے لیکن اس آدمی کے مو سے سونے کی سکھیں نگلتے دیکھ کر ان دوستوں کے منلالچ آ جاتا ہے وہ اس آدمی کو خوب ٹورچر کرتے ہیں اور اس کے مو سے بہت سے سونے کی سکھیں نگلوا لیتے ہیں دھیرو سکھیں پانے کے بعد بھی ان کا لالچ پورا نہیں ہوتا اب وہ اسے نیکس لیول کا ٹورچر کرنے والے ہوتے ہیں لیکن تب ہی وہ لڑکا انہیں روکنے لگتا ہے وہ پولیس میں کال کرنے ہی والا ہوتا ہے تب ہی وہ لڑکی اس کے سر پہ بار کر دیتی ہے اور اس لڑکے کو بے ہوش کر دیتی ہے تب ہی وہ آدمی زور زور سے ہسنے لگتا ہے اور اس کی آنکھوں سے روشنی نگلتی ہے اس روشنی میں ایک مانسٹر نگلتا ہے جو ان دونوں لالچیوں کو سوٹکیز میں پیک کر دیتا ہے